بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گریٹ ٹو کے لئے اردو کی مضمون نویسی کا ہم بچوں کو سمجھائیں گے کہ جب آپ اردو میں مضمون نویسی کرتے ہیں یا کوئی بھی مضمون لکھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس کا ایک خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا آغاز ہوتا ہے یعنی کہاں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور پھر مطن ہوتا ہے مطن مطلب اس کا جو مین باڈی ہوتی ہے ہمارے مضمون کی اور پھر ایک پروپر اختتام ہوتا ہے تو ہمارا آج کا جو مضمون کا عنوان ہے وہ ہے وقت کی پابندی وقت کی پابندی پابندی کس کو کہتے ہیں پابندی کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں وقت پہ کرتے ہیں اور اس کو ہر روز اس کے وقت کے مطابق کرتے ہیں ہمیں وقت کی پابندی کیوں کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم اپنے وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیں گے جس کی وجہ سے پھر ہمارے بہت سے کام جو ہیں وہ ادھورے رہ جائیں گے اور بعد میں پھر ان کو کرنے میں ہمیں پریشانی ہوگی اور اگر ہم وقت کی پابندی نہ کریں تو کیا ہوگا دیکھیں سوچیں اگر ہم اپنی وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں ہمارے کام جو ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں بہت پریشانی ہوگی اچھا پیارے بجو یہ بتائیں کیا آپ کبھی سکول دیر سے پہنچے ہیں اگر ہاں تو آپ کو کیسا لگا یا آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے اور پھر ہم اگر قدرت کے نظام میں وقت کی پابندی کو دیکھیں تو پھر کیا ہمیں لگتا ہے کہ سورج وقت پہ نکلتا ہے چاند وقت پہ نکلتا ہے دن اپنے وقت پہ ہوتا ہے رات بھی اپنے وقت پہ آتی ہے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بلکل دن تھوڑا سا ہو تو ساتھی رات آ چاہے یا رات تھوڑی سی اوتو ساتھی درنا چاہے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی بھی نہیں ہوتا تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ جس طرح ہر کام قدرت کے نظام میں وقت پہ ہوتا ہے اسی طرح ہمیں بھی اپنے سب کام وقت پہ کرنے چاہیے وقت کی پابندی کا مطلب ہے ہر کام وقت پہ کرنا قانون قدرت وقت کی پابندی کی بہترین مثال ہے سورج اور چاند بھی وقت کی پابندی سے تلو اور غروب ہوتے ہیں پھولوں پودوں پر پھل بھی وقت پر اکتے اور پکتے ہیں ہم نماز بھی پڑھنے کے لیے وقت کی پابندی کرتے ہیں ہم سکول بھی وقت پر آتے ہیں اور جاتے ہیں وقت کی پابندی کرنے والے بچے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے وقت کی قدر کامیابی کی زمانت ہے وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو وقت کی قدر کرتی ہے وقت ایک بہت بڑی دولت ہے اور گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہم وقت پر سکول کا کام کرتے ہیں ہم وقت پر قرآن بات پڑھتے ہیں ہمیں وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے کیا آپ کو وقت کی قدر کرنا اچھا لگتا ہے مجھے وقت کی قدر کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا مضمون وقت کی پابندی کا تھوڑا سا تعرف اور اس کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹس اب آپ ان کی مدد سے خود مضمون لکھنے کی کوشش کریں شکریہ اللہ حافظ